السلام علیکم ویورز جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے چلیں ویورز سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ ویورز کے لیے کیا انگیڈینز چاہی ہیں یہاں پہ لیے میں نے 700 گرام اربی جنہیں دھوکے صاف کر لیا ہے اس کو ہم سب سے پہلے کریں گے فرائنگ کے لیے میں نے ایک کڑائی میں لیا ہے ایک کپ آئیل اور اسے ہم تقریباً پانس سے سات منٹ فرائی کریں گے اربی جو ہے قدرتی طور پر اس میں بڑی اچھی سی سٹیکنیس ہوتی ہے جو جوائنٹس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور گرمیوں میں اس کا مال بھی بہت اچھا رہتا ہے یہ دیکھیں ویورز اربیاں جو ہے ہماری اچھی سی فرائی ہو گئی ہیں ان کا کلر بلکل چیز نہیں ہوا لیکن یہ تقریباً 80% کوک بھی ہو گئی ہیں فرائی کرنے سے جب آپ اسے پکا دیں گے تو اس کے اندر ایک لیس سا ہوتا ہے جو مسالے کو یا سالن کو آپ کے خراب نہیں کرتا یہ دیکھیں ویورز اب ہم اس کا تیار کریں گے مسالہ یہاں ایک پین میں میں نے لیا ہے جو ہمارا فرائنگ سے آئل بچا تھا اس میں جائے گا 1 ٹیبل سپون سابوزیرا 3 سے 4 کشمیری لال مرد سابوزیرا اس کے ساتھ ہی 1 ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے رائی دانہ جس سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اسے ہلکا سا فرائی کروں گی صرف جس ایک سے دو منٹ خوشبو بہت اچھی سی آنا شروع ہو گئی ہے تو ہم اس میں اٹھ کروں گی پیاس میں نے لیا ہے تقریبا تین عدد درمیانے سا اس کے پیاس جنہیں باریک بلکل سلائس کر لیا ہے جو مسالے میں بہت ہی اچھا سا مکس ہو جائیں گے پیاس کو ہم نے تقریبا میڈیم فرائی کر لینا اس کا ہم نے کلر جو ہے بلکل چینج نہیں کرنا ساتھی اس میں جائیں گے دو عدد درمیانے چاپ کیے ہوئے ٹیماتر اس کو بھی جس ایک منٹ میں فرائی کروں گی کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور یہ سوتے ہو جائیں اب میں اس میں ڈالوں گے ٹو ٹیبل سپون لسن ادرک بینے لیا ہے کٹا ہوا ویٹ کر کے بھی میں اسے مکس کروں گی بہت ہی زبردست ہی ہمارا عربی مسالہ ریڈی ہوگا اب آئیں گے اس کے اندر سپائسز سپائسز میں ون ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال میرچ آف ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹی سپون اس میں جائے گا کٹا ہوا دھنیا ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ اور ون ٹیبل سپون بھرکے اس میں میں نے ڈالایا آمچور پاوڈر جس سے اس کا فلیور جو ہے بڑا اچھا سا آ جائے گا ان سپائسز کو میں کروں گی اس میں میکس اور تقریبا ایک منٹ تک میں اس کے میں اس کی بنائی کروں گی یہاں پہ اب اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون نمک نمک اور سپائسز جو ہے وہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ایڈ کیا اور اس میں کور اپ کر دوں گی تقریبا تین سے چار منٹ کے لیے کہ مسالہ ٹیمارٹر اور پیاجیاں خوبت جیسے گل جائیں تقریبا تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں یہ ریکھیں سارا مسالہ جو ہے دبردستہ ریڈی ہو گیا ہے پانی ڈرائی ہو گیا اور آئیل جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے اس ٹیچ میں میں اس میں ایڈ کروں گی فرائی کی ہوئی اربیاں اور انہیں بھی ڈال کے مزید ایک سے دو منٹ میں خوب اچھا سا مسالے کے ساتھ انہیں بھول لوں گی کہ تاکہ اربیوں میں سارے سپائسز اور مسالے کا فلیور اچھا سا مکس ہو جائے بہت ہی اچھی رہتی ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کر جائیں اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپول لیمن جوز یہاں پہ ایڈ کروں گی میں تقریبا تکیبا پانی جسے ہمارا مسالہ جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور اربیاں جو ہے ہماری وہ بھی اچھی سی گل جائیں گی انہیں کر دیا خوب اچھا سا مکس کتنی اچھی سی اس کی لک آ رہی ہے اور بہت ہی زبردستہ یہ جس تین سے چار منٹ میں ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گی فور ٹو ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا باریک چاپ کیا ہوا دھارا دھنیا اور اس کے ساتھ اس سپنکل کر دیا اس میں ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر اور اسے میں کر دوں گی کور اپ تقریبا تین سے چار منٹ کے لیے کہ اربیاں جو ہے وہ مکمل کوک ہو جائیں اربیاں جو ہے ہماری بلکل اچھی سی گل جائیں گی لیکن ملکل بھی مکس نہیں ہوگی یہ دیکھیں زبردستہ آئل علیدہ ہو گیا ہے پانی بلکل گرائی ہو گیا ہے اور ہمارا اربی مسالہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے میں ایسے کرتی ہوں اب ڈش آؤٹ اچھی سی اس کی لک آئی ہے بلکل اربیاں جو ہیں وہ بلکل مکس نہیں ہوئی ہیں یہ دیکھیں مویس اس کی لک ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور مجھے بھی کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اربی مسالے کی یہ ریسپی کیسی لگی چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق عطا فرمائے